کلمہ نہ ہو زبان سے مومن کہلائیں دل میں مومن نہ ہو اب بتاؤ تو سہی جو مومن ہوگا بستر پہ وہ سو کیسے سکتا ہے آپ کہیں گے مولانا نین کسی کو بھی آ سکتی ہے میں نے کہا ایسی بات نہیں میرے بھائی تو بات سمجھ پہلے دیکھ ٹرین پکڑنا ہو تو تجھے نین نہیں آتی آپ مجھے بتائیں محبتیں ٹرین تجھے سونے نہیں دیتی محبتیں نماز تجھے کیسے سونے دیتی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو منافق ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں تو نفاق کر رہا ہے اگر کسی نے شادی میں دعوت دی کہ میرے گھر آنا تو آپ کیا کہتے ہیں یار دکان بن کر کے جانا پڑے گا حضرت یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا حضرت وہ کام چھوڑ کے جانا پڑے گا حضرت آپ مجھے بتائیں کیوں وہ ناراض ہو جائے گا یار لنگوٹیا یار ہے ناراض ہو جائے گا بچپنے کا دوست ہے ناراض ہو جائے گا ویوائی اے ناراض ہو جائے گا داماد اے ناراض ہو جائے گا یہ اے ناراض ہو جائے گا وہ اے ناراض ہو جائے گا میں کہتا ہوں تم نے سمدھیوں کی خوشی کی خبر کی تم نے داماد کی خوشی کا خیال رکھا تم نے دوستوں کی خوشی کا خیال رکھا میرے بھائی کیا ہم نے اس یار کی خوشی کا بھی خیال رکھا جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی اس نے ہمیں پیدا کیا اس کے احسانات تو یاد کرو اس کے احسانات کا خیال تو کرو اللہ اکبر اگر وہ چوہ بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا اگر وہ بندر بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا وہ سور بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا اللہ اکبر کسی کافر کے گھر کا کتہ بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا لیکن میرے اللہ کی شان اس کا کرم اللہ اللہ جو بناتا ہم بن جاتے لیکن میرے اللہ نے نہ چوہ بنایا نہ کتہ بنایا نہ سور بنایا نہ بندر بنایا اللہ اللہ بنایا تو انسان بنایا چلے انسان بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر لیتا تو کیا کر لیتے موسیٰ کی قوم میں پیدا ہوتے گلتیاں کرتے ٹھکائی ہوتی رہتی اس علیہ السلام کی قوم میں آتے گلتیاں کرتے دروازے پہ لکھ جاتا کہ کیا کیا گناہ کیے لیکن قربان موسیٰ وہ عیسیٰ کا امتی نہ بنایا امتی بنایا تو محبوب کا امتی بنایا اپنے پیارے کا امدی بنایا کتنے احسانات ہیں نا اس کے کتنے کرم ہیں نا اس کے اور ان احسانات کا بدلہ تو دے بھی نہیں سکتے مگر مجھے بتاؤ میرے بھائیو میری بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتاؤ اس واقع دیرو قیوم نے ہم سے کچھ نہیں مطالبہ کیا یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا تو یہ کر یہ کیا تو یہ کر یہ کہا بندے میری بندگی کر میری عبادت کر عبادت کیوں کروں کوئی عبادت تیری نہ کرے تو بھی تُو خدا ہے اور کوئی کرے تو بھی تُو خدا ہے جب کوئی نہ تھا تو تُو خدا تھا کوئی نہ رہے گا تو تُو تیری شان تو گھٹی بڑھتی نہیں نا مولا کیوں عبادت کروں تو جواب ملتا ہے بندے میں جانچنے کے لیے عبادت کا حکم دیتا ہوں کہ میرا وفادار کون ہے اور میرا قددار کون ہے یہ ہے فیصل فیصلے یہ ہے سب نے بلایا ناراضگی کے ڈر سے پہنچ گئے لیکن رب بلا رہا ہے کتنا آ رہے ہو اس کی خوشی کا خیال کتنا ہے تمہیں بات جلدی جلدی آگے بڑھا ہو دور نہ نکلے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوگے کانوں میں ائر فون لگا کے گانے ہاتھوں میں شراب کے پیالے بڑی بڑی داڑی ہی رکھنے والوں کو بھی بگر داڑی والوں کو بھی ٹوپی والوں کو بگر ٹوپی والوں کو بھی دیکھا عورتیں قریب سے گزر جائے نظریں ان کی نیچے رہ نہیں سکتی ہم نے تو یہاں تک دیکھا حج کر کے لوٹ رہے ہیں عمرہ کر کے لوٹ رہے ہیں فلیٹ کے اندر خوبصورت عورتوں کو تک رہے ہیں کون سا یہ حج ہے کون سا یہ عمرہ ہے رمضان المبارک میں بھی فلم دیکھتے بیٹھے ہیں کون سا یہ روزہ ہے منافق تو نہیں ہوگئے کہیں کبھی سوچو منافق تو نہیں ہوگئے اور منافق جہنم کے سب سے آخری حصے میں رہے گا نکلو تو عرض یہ کر رہا تھا جو ان کا ذکر کر کر کے جئے گا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے مرے گا یہی کہہ رہا تھا اب ان کو دیکھ کر مرنائے تو تمہارے ہاتھ میں ذکر کتنا کرتے ہو کتنا ذکر کرتے ہو میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جب زبان ان کے لیے ہے تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے غیبت کر رہے ہو چگلی کر رہے ہو گالی دے رہے ہو حدیث پاک کا مفہو میں غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے گا مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا گالی دینے والوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا تو اللہ اکبر بات دور نکلی عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا عزیر کتنا سوئے تو کہا رات کو سویا صبح کو اٹھ گیا مومن کی بس قبر کی پوری زندگی ہزاروں سال کی ایسی ہے رات کو سویا صبح کو اٹھ گیا رات کو سویا صبح کو اٹھ گیا کیسے رات کو سویا یار غدیدار کرتے ہوئے سوئے حضور کو دیکھ کے سویا حضور کو توجہ کرے حضور کو دیکھ کے سویا اور فرشتے اٹھائیں گے تو کیا بول کے اٹھائیں گے کیا بول کے اٹھائیں گے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں فرشتے کہیں گے اٹھو جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ پورے حسن کے ساتھ وہ پورے حسن کے ساتھ حسن کے جوبنوں کے ساتھ اپنی رانائیوں کے ساتھ وہ جلوگر ہے اب چل کر ایک بار اس کو اور دیکھ لو اس مضبون کو پیر نصیر الدین نصیر اس طرح بیان کرتے ہیں قبر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نین سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہمیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں سویا رات کو اٹھ گیا صبح اللہ نے فرمایا نہیں سو سال تک تو سویا میں سو سال تک سویا تو اللہ نے دو چیزیں دکھائی یہ بھی اللہ کی شان قرآن نے دونوں کو بیان کی قرآن نے دو چیزیں کہا تیرا گدھا دیکھ گدھے کو دیکھا تو اس کی اڈی چمڑی سب پگل جکت کچھ کچھ نشان بچے تھی اور کہا تیرے پھل دیکھ تو پھل صحیح سلامت تھی اب یہاں ایک خاص بات ہے گدھا پگل گیا مٹی میں مل گیا اور پھل صحیح سلامت رہے گدھا پگل گیا مٹی میں مل گیا اور پھل صحیح سلامت سو سال کے بعد بھی ترو تازہ رہے کیا پتا چلا تین چیزیں ہمارے سامنے نبی گدھا پھل ٹھیک ہم نبی تو بن نہیں سکتے قرآن بتا رہا ہے اگر مر کے مٹی میں ملنا چاہتے ہو تو گدھوں کی طرح زندگی گزارو اور مرنے کے بعد بھی صحیح سلامت رہنا چاہتے ہو تو پھلوں کی طرح زندگی گزارو تو اب ہر بندہ قبر میں مٹی میں نہیں ملتا جو پھلوں کی شکل میں رہتا ہے دنیا میں وہ صحیح سلامت رہتا ہے اور جو گدھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اپنی مرضی سے پھر وہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اللہ نے دونوں چیزیں دکھا دی بارال فیروزہر علیہ السلام نے گھر گئے اور پھر وہ سارا سا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں تو اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ تم سب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ مرنے کے بعد اٹھائے اب اپنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور پھر دوسری بات یہ جب یہ بات پتا چل گئی کہ مرنے کے بعد اٹھو گے ایک دن جب اللہ چاہے گا اٹھائے گا قیامت آئے گی پھر اٹھایا جائے گا اس کو محشر کہتے ہیں اللہ کی عدالت میں سب کھڑے ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ خود حساب لے گا اللہ پاک خود حساب لے اور اس کے لئے کوئی ناممکن یا مشکل کام نہیں ہے کہ وہ سب کا حساب خود لے سب سے سوال خود کرے یہ نہیں وہ قادر ہے اس کو اپنی طرح جب نبی کو اپنی طرح پہ نہیں سوچنا چاہیے تو خدا کو اپنی طرح پہ کیسے سوچ سکتے ہیں وہ سب کا حساب لے گا اب یاد رکھنا حساب کیا لے گا اصل چیز یہ آ رہی ہے حساب یہ لے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا کیا کیا سوال کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اب ایک دیوار پر یوں انگلی کا اشارہ کیا ناخن کا اور فرمایا کہ تم نے کسی دوسرے انسان کی دیوار کو اپنے ناخن سے خرچا ہوگا تو تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے چوری کرنے کے حوالے سے بھی اللہ تم سے پوچھے گا اگر تم نے کہیں پر کسی کی مٹی پر ہاتھ مل کر کے ہاتھ دھویا ہوگا اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا اگر تم نے کسی کا خلال ایک لکڑی آتی خلال اس کو بغیر اجازت کے اٹھا کے خلال کیا ہوگا اس خلال کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا